اسلام صرف داڑی رکھنے کا نام نہیں ہے اسلام صرف پگڑی پہننے کا نام نہیں ہے آپ حادیث مبارکہ پڑھئے دھیر لگا پڑا ہے حادیث کا اس باب میں اتنی کثیر حادیث ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ ایتھکس ہیں اخلاقیات ہیں اور ہمارے ہاں اخلاقیات کیا ہیں ہم کسی بڑے کا عدب نہیں کرنا چاہتے جسے دو لفظ بولنے آگے ہیں اسے لگتا ہے کہ ساری دنیا جاہل ہے صرف میں عالم ہیں یاد رکھئے جو شخص اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے کم تر ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اس نے کتابیں بھی پڑی ہیں تو وہ پڑھ کر بھی جاہل ہیں دین کا اصل رنگ انسان پر تب چڑھتا ہے جب انسان دوسروں کو اپنے سے عالی سمجھنا شروع ہو جائے اور اگر اس کو یہ علم دوسروں سے اپنے آپ کو عالی کر کے دکھاتا ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی اس پر علم کا رنگ نہیں چڑھا تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں اصل مسائل ہمارے یہ ہیں کہ ہم خائن ہیں ہم خیانت کرنے والے ہیں ہم جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ہم بڑے تسلسل کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے عادی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافیاں کرنے والے ہیں ہم لوگوں کی زمینوں پر ان کے پلوٹس پر ناجائز قبضہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کم از کم خود وہ ہیں اور ہمیں یہ جو معاملات میں کمی بیشی ہے اسے چھوڑنا ہوگا ہمیں اس طرح کی اہمکانہ باتوں سے نکل جانا چاہیے کہ دنیا بہت اچھی ہے اور سب کچھ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں آپ کے بھی اس علاقے میں بارشیں ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں بھی بارشیں ہوئی ہیں اور بڑی شدید ہیں اور ابھی گندم کی کٹائی نہیں شروع ہوئی اور ابھی فصل ساری پک چکی تھی لیکن یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا جب گندم بیچنے والے اور خریدنے والے بازاروں میں سبزیاں بیچنے والے کپڑا بیچنے والے پیٹرل پمپر جو تیل بیچتے ہیں ہر بندہ ایک دوسرے کو دال گانے کے چکر میں یا دھوکہ دینے کے چکر میں ہے تو پھر آسمان سے اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی اس صورت میں اللہ کے عذاب آتے ہیں وارننگ آتی ہے تو ہمیں نعروں سے نہیں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرنے سے نہیں کسی کو جہنمی ثابت کر کے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کر کے اور اپنی ذات پر دین نافذ کر کے اپنے آپ کو صحیح انسان ثابت کر کے ہمیں اس معاشرے میں بہتری کی کوشش کرنے ہوگی آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے تمام دوست جو سن رہے ہیں وہ اس بات کا اہد کریں اللہ رب العزت سے کہ اے میرے مالک جو مجھ سے پیچھے کتاہی ہوئی میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور میں آئندہ نماز بھی ادا کروں گا اور میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور یہ وعدہ کریں کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو وراست کے اس شرع حصے سے محروم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کریں گے جھوٹ بول کر مال نہیں بیچیں گے دو نمبر چیزیں نہیں بیچیں گے اور میں کسی سے غلط بیانی نہیں کروں گا یعنی کہ کسی سے ادار پیسے لے لیے اب وہ بیچارہ آپ سے مانگتا ہے اور آپ نے فونی بند گر دیا سم بدل لی ہے بھئی سم بدل لی ہے آپ نے ڈیٹا تو سارا آگے ٹرانسفر ہو گیا ہے قرآن کا کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادُرَا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَا حَدَا یہ سارا کچھ جو اس دنیا میں کیا ہے وہ جب کل قیامت کے دن دیکھیں گے تو دفتروں کے دفتر برے ہوئے ہوں گے تو یہ ڈیٹا یہاں سے ڈیلیٹ ہوتا ہے لوہے محفوظ سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا یہاں میسیجز ڈیلیٹ ہوتے ہیں ریسائیکل بن میں جاتے ہیں پھر وہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے مَا يَلْفِغُ مِن قَوْلٍ إِلَّا رَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ تم موہ سے کوئی لفظ نکالتے ہو لکھنے والا اسے لکھ دیتا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ سب ایسے ہی ہے اڑ گیا ہے ہوا منصورہ ہے یہ سب اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہے اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے